اردو خبروں پائدہ کرنے کی گرز سے ان کے مشن کی عمل آوری کے لیے کام کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پولیس کو اس موڈل کے حوالے سے پسلے ایک ہفتے کے دوران خفیہ اطلاعات محصل ہو رہی تھی پولیس نے کاروائی کر کے ان تین افراد کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے اکیس کلو گرام ہیروائن برامت کر لیا اس پی ہنوڑا کے مطابق بین الاقوامی بازار میں اس ہیروائن کی قیمت ایک عرب روپے ہے انہوں نے گرفتار شدگان کی شناکت عبد المعین پیر سعید افتخار اندرابی اور اقبال الاسلام پیر کے بطور کی اس پی نے بتایا کہ پولیس نے اس نیٹ ورک کے دیگر لوگوں کا بھی پتا چلایا ہے اور ان کی گرفتاری ان قریب متوقع ہے پولیس نے معاملے کی نزبت ایک ایف آئر درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی ہے حفاظتی عملے نے شوپیاں کے خوجپورا زینپورا علاقے سے آج رشکری طائبہ کے ایک منٹینڈ کو گرفتار کر لیا ہے اطلاعات کے مطابق پولیس فوج اور سی آئر پی اپنے آج صبح علاقے میں ایک تلاشی کاروائی شروع کی جس دوران زاکر احمد خان نامی اس ملٹینڈ کو گرفتار کیا گیا پولیس ذرائع کے مطابق گرفتار شدہ ملٹینڈ حال ہی میں ملٹینڈوں کی صفوں میں شامل ہوا تھا اس کے قبضے سے ایک پسٹول اور دیگر اصلہ برامت کیا گیا ہے ملک میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے کل مزید دس ہزار ناؤ سو چھپن لوگوں کی ٹیسٹ مضبط پائے گئے ہیں اور یہ ایک دن میں سامنے آنے والے کیسوں میں اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے اس دوران پچھلے چوبیس گنٹوں میں تین سو چھانوے مریضوں کی موت بھی واقع ہوئی ہے اس طرح سے اب تک ملک بر میں کورونا وائرس سے مرنے والے مریضوں کی تعداد آٹھ ہزار چار سو اٹھانوے ہو گئی ہے جبکہ اس وائرس سے متاثرہ لوگوں کی تعداد دو لاکھ ستانوے ہزار پانچ سو اٹھرپن تک جا پہنچی ہے جمہ کشمیر میں کل کورونا وائرس کے مزید سٹھ سٹھ معاملات سامنے آئے ہیں جن میں ایک سینئر ڈاکٹر دو پلیس اہلکار اور چھبیس مسافر شامل ہیں اس طرح سے جمہ کشمیر میں اب تک کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد چار ہزار پانچ سو چوہتر ہو گئی ہے دری اصنا جنوبی زلہ کلگام میں کل ایک مؤمر خاتون کی کورونا وائرس سے موت واقع ہوئی جس کے ساتھ ہی جمہ کشمیر میں کورونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد باون تک پہنچ گئی ہے حکومت کی جانب سے کل شام جاری کیے گئے کوویڈ نائنٹین بلیٹن میں کہا گیا ہے کہ اب تک کل ملا کر ایک ہزار آٹھ سو بیس مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ ایکٹیو پوزیٹو کیسوں کی تعداد دو ہزار سات سو دو ہے اس دوران سکیمز میڈیکل کالیج بیمنہ سے کل کورونا وائرس سے متاثرہ مزید اٹھرہ افراد سہتیاب ہونے کے بعد رخصت کیے گئے کالیج کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ان مریضوں کو وادی کے مختلف علاقوں سے یہاں ریفر کیا گیا تھا اور کئی روز تک یہاں زیر علاج رہنے کے بعد کل انہیں رخصت کیا گیا بیان کے مطابق ہسپتال میں اب تک کورونا سے متاثرہ چار سو دس مریضوں کو داخل کیا گیا تھا جن میں سے دو سو بیاسی مریض سہتیاب ہو کر گروں کو رخصت کیے گئے ہیں وزارت خارجہ کے ترجمان انوراک شریف واسطو نے کہا ہے کہ وندے بھارت میشن کا تیسرا مرحلہ دو جلائی تک جاری رہے گا تیسرا مرحلہ کل شروع ہوا تھا میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تیسرے مرحلے میں تین تالیس ملکوں سے چار سو بتیس بینل اقوامی پروازیں چلائی جائیں گی جو ملک کی سترہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں تک پہنچیں گی اس مرحلے میں پرائیویٹ ہوای کمپنیاں بھی انتیس پروازیں چلائیں گی ان میں انڈیگو کی چوبیس گو ائر کی تین اور وستارہ کی دو پروازیں شامل ہیں جمہ کشمیر کی حکومت نے ملک کی مختلف ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں سے اب تک ایک لاکھ بیس ہزار آٹھ سو اٹھ سٹھ باشندوں کو واپس ان کے گروں تک پہنچایا ہے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پچاس خصوصی ریلگاڑیوں کے ذریعے انتالیس ہزار چار سو تیرہ باشندے اپنے گروں کو واپس لائے گئے ہیں جبکہ لخنپور کے راستے سے اکیاسی ہزار چار سو پچ پندر ماندہ مسافر واپس وطن آئے ہیں لوگ ڈاؤن میں دی گئی ریایتوں اور مہاجر مزدوروں کی واپسی کے پس منظر میں مرکزی کابلہ سیکریٹری نے تمام ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں سے کہا ہے کہ وہ سامنے آنے والے کرونا مریضوں کی بڑھتی تعداد پر لگاتار نظر رکھیں اور سورتحال کے مطابق بچا لاحے عمل مرتب کریں کابلہ سیکریٹری کل ریاستوں اور مرکزی انتظام والے علاقوں کی جانب سے لوگ ڈاؤن میں نرمی بھرتے جانے کے بعد کی سورتحال کا ویڈیو کانفرنسن کے ذریعے جائزہ لے رہے تھے چیف سیکریٹری بی وی آر سبرمنیم نے سہت انفارمیشن ڈیزاسٹر منیجمنٹ رہت و باز آبادکاری محکموں کے ہمراہ اس میٹنگ میں حصہ لیا میٹنگ میں آر اوگس سے تو ایپ کے استعمال کی سرحانہ کرتے ہوئے سرگرم کنٹیکٹ ٹریسنگ پر زور دیا گیا تاکہ کوویڈ نائنٹین کے فیلاؤ پر قابو پایا جا سکے ڈیوزنل کمیشنر کشمیر پی کے پولے نے وادی میں کورونا وائرس کی ابرتی ہوئی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کل افسروں کے ساتھ ایک میٹنگ منعقد کی میٹنگ کے دوران متعلق افسران نے کورونا وائرس کے فیلاؤ کو روکنے کے حوالے سے اپنی تجاویز پیش کرنے کے علاوہ ان مسائل کی نشان دہی کی جن کا انہیں روزانہ کی بنیادوں پر سامنا کرنا پڑ رہا ہے ڈیوزنل کمیشنر نے ڈیپٹی کمیشنروں کو بزرگ افراد خواتین اور مجتبہ لوگوں کی سیمپلنگ کو ترجیح دینے کی خدایت دی ناظرین خبروں کے اس بلٹر میں فیلال اتنا ہی اجازت چاہیں گے آتا موسیقی موسیقی